اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لسن کے چلکے اتانے کا بہت ہی اچھا طریقہ اپتاؤں گی لیکن یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو لازم پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہ پہلے ہم نے لسن کی یہ جو جوڑی ہے جوڑی ہے اس کو علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اچھا سے سارے سے علیدہ کرنی ہے آج کے لسن چھلنا بہت ہی مطلب کے مشکل لگتا ہے کیونکہ ٹائم ہوتا نہیں اتنا ہر واقت بزیر بندہ رہتا ہے تو لسن چھلنے کے لئے ٹائم ہی نہیں نکلتا تو ایسے آپ جب لسن چھلیں گے تو بہت ہی ایسیلی طریقے سے چھلیں گے جیسے میں آپ کو تریقہ پتا ہوں گی لیکن آپ کو اس کے لئے ویڈیو ایڈ تک دیکھنا ہوگی تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لسن ایسیلی پانچ دس منٹ میں کیسے سارا چھل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ویڈیو کو سپیڈ بڑھا رہی ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو سے بہت نہ ہو آپ کو فٹا فٹ پتا چل جائے کہ ہم کیسے لسن کو جلدی چھل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آس ایسنا ہم نے سارے جڑی ہیں جو ہیں اس کے لئے دا کر لیں نہیں ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو لسن لیا ہے آپ یہاں پہ جائے کلو بھی لے سکتے ہیں دو کلو بھی لے سکتے ہیں اس لئے یہ بہت ہی آسانی سے چھلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے آٹھا لینا ہے دو سے تین چمچ ہم نے اس میں آٹھے کے ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک نمک بھی اس میں دو چمچ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک دھیلے میں ڈالنا ہے میرے پاس دھیلہ نہیں تھا تو میں نے کشن کا کور لے لیا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں لیکن رشمی کپڑا نہ ہو سوتی ہو اس میں آپ ایڈ کر کے اس کو ساپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کشن کا کور لیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ نیچے نہ گرے ہمارا جو آٹھا اور نمک ہے وہ نیچے نہ گر جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مسل لیا ہے جیسے ہم دنیا کو ہاتھ میں ڈال کے مسلتے ہوتے ہیں نا بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو مسل لیا ہے یہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمارے دس سے پانچ سے دس میٹھ سالی لگیں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مسلتے رہنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر اس کو اچھے سے پھر مسل لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سپیٹ بڑھائی ہے کہ تاکہ آپ کو فٹا فٹ پتا چلیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مسل لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے مسل لیا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے کوئی آٹھ سے ساتھ آٹھ سے نو منٹ لگیں ہیں اب اس کو ہم سٹینر میں ڈال کے چھان لیں گے تاکہ جو آٹھ ہے اور نمک ہے وہ علیدہ ہو جائے اور اللہ سلام ہمارا علیدہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹینر میں ڈال کے اس کو چھان لیا ہے اچھے طریقے سے جاننا ہے تاکہ جو آٹھ ہے وغیرہ وہ اس میں نہ رہے جائے لسل میں یہ ہمارا آٹھ اور نمک ہے اس کو ہم دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے بلکہ ایک شاپر میں ہم سٹور کر لیں گے ابھی فیلہرہ بھی ہم بول میں ڈالیں گے بعد میں شاپر میں سٹور کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں بول میں ڈالی ہے اب یہ جو لسن ہے اس کے چھلکے ہم علیدہ کر لیں گے جسے اس کو چھاڑتے ہیں نا چاول وغیرہ کو اس کو لسن کو چھاڑیں گے تاکہ اس کے چھلکے وغیرہ علیدہ ہو جائیں اور لسن علیدہ ہو جائیں اندر کوئی رہ بھی جائے نا لسن کی چھلکے اتارنے والے تو کوئی مسلہ نہیں آپ ہاتھ سے اتار لیں لیکن جو اتنا زیادہ ٹائم لگتا تھا وہ تو نینا ہمالا لگے گا فٹا فٹا ہمارا لسن تیار ہو جائے گا جیسے وہ پہلے نانیہ دادی ہے اس سے لے ایک اثارہ دیں بٹھی رہتے ہیں دی چھلتی رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کر لیں بہت ہی بیزی لائفہ ہوتی ہے ہماری اس طرقے سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے اور میں آپ کو بہت جلد اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اسے ہمارا لسن خراب نہیں ہوگا اب نیکسٹ ویڈیو میں میں لے کے ہوں گے اور آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں کچھ ہیں تھے وہ جڑھی ہیں تو وہ میں نے صاف کر لی ہیں یہ دیکھیں میں ویڈیو اس لئے تھوڑی سی سکپ کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نہ زیادہ مطلب کہ ٹائم نہ لگے دیکھنے میں اور زیادہ جلدی سمجھا جسٹ ویڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو جو چیز ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ آ دے ساری ویڈیو میں اس لئے نہیں کرتی کہ وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے انسان بہر بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو میں نے کٹ نہیں کی ساری بنائی ہے صرف سپیڈ میں نے بڑھا دی ہے کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں بہت زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ کٹ کر کے بنائی ہے ایسے کی یا ویسے کی لیکن یہاں پہ میں نے کچھ بھی اسکرپ نہیں کیا ساری میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے دکھائی ہے کہ یہ کیسے صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو صاف کر کے ایک بلیٹ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جو خراب تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور یہ جو چلکے ہیں وہ ایک سائٹ پہ کر دیں گے بعد میں ہمشہ پر میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارا صاف سے لسن تیار ہو گیا ہے امید کہتے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شروع کمنٹ ضرور کیجئے کہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ